بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جانیں گے جو کہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں کون سے نبی ہیں آخری نبی ہیں اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرما دیا اور ہمارے پیارے نبی نے بھی اپنی آحادیث مبارکہ کے اندر بار بار ارشاد فرمایا لا نبی یا بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعزاب آیت نمبر چالیس میں ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَادَمَ النَّبِيِّينَ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں ہاں لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور خادم النبیین یعنی سب سے آخری نبی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاتمیت کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی نہیں تھے مَا دَلَّهُ بلکہ کہتے ہیں کہ ان کے بعد بھی دوسرے نبی آسکتے ہیں تو یاد رکھو جو بھی کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آئے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب دین مکمل ہو چکا ہے اب اس دین کو کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں آئے گا اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اگر کوئی شخص نبوت کا اعلان کرتا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں یا پیارے نبی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ کہے کہ وہ بھی نبی ہیں جو حضور کے بعد آیا ہو تو یاد رکھو وہ شخص جھوٹا ہے کذاب ہے کوئی بھی ایسا شخص مسلمان نبی ہے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں اسی کا نام عقیدہِ ختمِ نبوت ہے اسی کا نام عقیدہِ ختمِ نبوت ہے ٹھیک ہے یاد رہے گا جی شباش شباش